لیے چلتے ہیں کناچی جہاں پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے اس وقت پرس کانفرنس کی جا رہی ہے خاتون ہیں تو میں اتنے پرانی باتیں کروں تو ان سے ان کی عمر کا بھی پتہ چلتا ہے لیکن میں جب بتانا ضروری ہے کہ جب یہ پہلی رابطہ کمیٹی بنی تو اس وقت کی امکیم کی پہلی رابطہ کمیٹی میں رابطہ کمیٹی ممبر رہیں گے تمام سٹرگلز میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ نورمل شوز نہیں پہنتی تھی ہیں جوگر پہنی بھی ہوتی تھی ہر وقت کہ اس وقت خواتین کی ریلیز ہو رہی ہوتی تھی وہ ریگل چوک پہ گوڑے دڑائے جا رہے تھے اور پھر لیاختہ باد میں عورتوں کا جو ایک قرآن خانی کا جو اجتماع تھا جو سیکڑوں اور خواتین گرفتار ہوئی تھی اس کے اندر یہ وہ ساری سٹرگل کو لیڈ کرنے والی بلقیس مختار باجی تھی پھر دوہزار دو سے لے کر اب تک یہ تھرڈ ٹائم ایم پی ہیں آج بھی ایم پی ہیں اور میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس وطن پرستی کے قافلے میں آج یہ شامل ہوئی ہیں اور اسی طرح سے گریجویلی اور سلولی جس طرح سے دیکھیں ہیں حق اور سج جو ہے وہ اسی طرح سے گریجویلی سلولی جو ہے وہ چلتا ہے اور پھیلتا ہے ہمیں تیس تاریخ سے لے کر آج چھے تاریخ ہے تیس تاریخ اور سات دن وہ اور چھے دن یہ تو دس تیرہ اور تھرٹی فرس کا یہ معینہ تھا تو چودہ دن ہو گئے ہمیں چودہ دن کی پارٹی ہے ٹوٹل اور آپ لوگ اس کے بعد سوال کریں گے کہ اور کتنے لوگ اور کیا وکٹ ہیں اور یہ وکٹ اور وہ وکٹ تو وکٹ گرانے والا چکر نہیں ہمارے پاس اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کسی خاص پارٹی کے مقصود لوگوں کو یہاں پر ان کرنے کے لیے آئے ہیں دیکھیں چونکہ آپ پرومننٹ لوگوں کو ہی جو ہے وہ جانتے ہیں اس لیے یہ پریس کانفیسنس جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں ادر وائز جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کا قافلہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں ہماری شب و روز کا پتہ ہی نہیں چلنا ہمیں ڈیٹس کا نہیں پتہ جلتا کہ کونسی ڈیٹ کب گزر رہی ہے کتنے کتنے یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ سیکنڈوں کی طرح گزر رہے ہیں سارے اتنی مصروفیت ہو گئی اللہ کا شکر ہے اور میں پاکستان اور پاکستانیوں پاکستان کے ایک ایک کونے میں رہنے والے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں پر پاکستانی ہے اور وہاں سے کال ہمیں نہیں آئی ہے پاکستان کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں سے لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ آلڈی انہوں نے کام شروع کر دیا ہے انہوں نے اس پیغام کا پرچار شروع کر دیا ہے میں بہت زیادہ سچ آپ لوگ کے ذریعے بھی نہیں بولنا چاہتا کہ اگلی طرف پریشانی شروع ہو جاتی ہے عجیب عجیب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں آج کل ہمارے لیے سوشل میڈیا پہ ایک فیک پریس ریلیز کا سسلہ شروع ہو گیا کس کاموں میں لگے ہوئے بڑے ہی نہیں ہوئے یہ لوگ تیس سالوں میں قسم سے بڑے بڑے آملوں کو بٹھا لیا گیا ہے منتر منتر پڑھنے کے لیے تو یہ ساری اطلاعات ہیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ساری چیزیں مزے کی بات ہے کہ انہی کے لوگ دے رہے ہیں میں تو پہلے بتا چکا ہوں فاروق بھائی دے رہے ہیں ساری خبریں تو ابھی آج کل دو تین دنوں سے چکر چل رہا ہے کہ ہمارے لیٹر ہیڈ کی طرح جالی لیٹر ہیڈ بنا کر کبھی وہ لکھتے ہیں کہ جلسہ کینسل کر رہے ہیں ہم لوگ کبھی وہ لکھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کینسل ہو گئی کبھی وہ لکھتے ہیں کہ انیز بھائی اور مجھ میں لڑائی ہو گئی ہے اور کبھی وہ آبین انہی چکر ہوں میں تیس سالوں سے جو کیا نا اس میں بھی انہی چکر ہوں میں لیکن ایک فرق پڑھا کرو ایک فرق یہ پڑھا ہے کہ کارکنوں سے اور ذمہ داروں سے بڑی عزت سے اور تمیش سے بات ہو رہی ہے آج کل اور اس پہ تو ایمکیم والوں کو ہمارا شکریہ دا کرنا بنتا ہے جس دن سے ہم آئے ہیں اس دن سے کسی کارکن کو گالی پڑھی نہیں ہے کارکن سے مراد میں تو ان کی بات کر رہا ہوں یہ جو کمرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ورنہ تو مجھ میں کے اندر پڑھ لی تھی گالیاں لائف ٹی وی کے آگے پڑھ لی تھی گالیاں لائف جو ہے وہ کیمرو گیا گیا ابھی وہ آپ نے سنا ہوگا وہ ساری ویڈیو چلتی ہے سوشل میڈیا پہ تقریریں تو آج کل آپ کو نہیں دکھاتے تو سوشل میڈیا پہ چلتی ہے وہ پریس کلپ کے سامنے جب فاروق بھائی کو بلائے جا رہا تھا تو ماشاءاللہ سے مطلب آفرین ہے فاروق بھائی کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے جس نام سے فاروق بھائی کو بلائے گیا اور اس کے بعد بھی جو کر رہے ہیں اس لیے میں ان کو معصوم کہتا ہوں معصوم مظلوم بھی کہتا ہوں ساتھ ساتھ تو وہ تو سن کر شرم آتی ہے مطلب ساری بات شرم لیکن اس دن کی جن دن سے ہم لوگ آئے ہیں تین مارچ سے لے کر اب تک مطلب ان لوگوں سے جن سے بیس بیس سالوں میں بات نہیں کیا ان سے بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا بیٹا بنا رہے ہیں ان کو اپنی لیکن ان سارے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں پارٹی کے ان سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یار خدا کے واسطے اگر کوئی فائدہ ہونا تمہارا فائدہ ہو تو کر لو سن لو بات لیکن ان کی باتوں میں آ کر نہ اپنے اپنے گھر والوں کے زندگی اب خراب مت کرو اور صرف یہ سوچو کہ تمہیں مرنا ہے ہم سب کو مرنا ہے ایک دن اور مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کوئی مقصد سمجھا دو مجھے ان کو اوطاب صاحب کو فالو کرنے کا کوئی ایک مقصد سمجھا دو مجھے میں آج بھی مرنے کے لیے ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں مجھے مقصد سمجھا دو کہ ہم کیوں جان دیں ان کے لیے کیا حاصل کیا کیا حاصل کرنا ہے اور کس لیے لڑائی ہیں اور یہ تیس سالوں میں ہم نے کیا 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 تھے ہم اور کیا ہو گئے سارے اور اب بھی خدا رہا مت آؤ میری بات مت سنو ہمارے پاس مت آؤ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس آؤ لیکن جو لوگ بھی چند لوگ رہ گئے ہیں اور جو بھی ابھی ٹیمیں بنائی جارہی ہیں اور لوگوں کو دوبارہ کشت و خون کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑے گا یقین کرو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا دیکھو اپنی ماں کی طرف دیکھو اپنے بچوں کی طرف دیکھو یہاں پر بڑی بڑی ماں جو کہ ان کے نون کارکنان ہیں وہ بچاری دربدر چکر کارتی پھر رہی ہیں جی عمریں تھیں ان کے بچے ان کی خدمت کر رہے ہوتے پیر دبا رہے ہوتے آج وہ ماں اپنے بچوں کیلئے دربدر ہو رہی ہیں حاصل کیا کرنا ہے کوئی مقصد بتاؤ تو میں بھی کہو ہاں جی سیکریفائز کرنی ہے ہم نے سیکریفائز قبرستان کے قبرستان بھر گئے بڑی وائد پارٹی ان کی ہے کہ جو فخر سے کہتی ہے کہ ہمارے ہم نے قبرستان بھر گئے ہمارے لوگوں سے اوہ یہ فخر کی بات ہے وہ تم نے قبرستان بھر کے کیا کیا کچھرہ اٹھا لیتے اگر شہر کا صرف یہ پندرہ ہزار لوگوں کو مروا کر کچھرہ اٹھا لیتے شہر کا تو میں کہا تھا بھئی پندرہ بیس ہزار لوگ مریں صرف شہر کی صفائی کرنے کے لیے وہ جو شہر صاف زترا تھا وہ کچھرہ کنڈی بن گئی ہو وہ کچھرے کا دھیر بن گیا ہے لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں ملتے شہر میں لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ان کی نیچنلٹی جو ہے وہ ان کو ملے گی نہیں ملے گی لوگوں کو پانی پینے کا صاف پانی پاکستان کے بڑے ترین شہر میں میگا سٹی جو کہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ ریونیو کما کر دیتا ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے یہاں پر سیفرش کا کوئی نظام نہیں ہے سمندر جو ہے وہ چار سو ملین گیلن پانی روزانہ آپ سمندر میں پانچ سو ملین گیلن ڈار رہے ہیں سمندر پولیٹڈ ہو گیا آپ کا پارٹس آپ کے تباہ ہو گئے ہیں اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں اسکول جو ہے وہ اللہ ماف کرے ان اسکولوں سے پڑھ کر بچہ جو ہے وہ سرکار اسکولوں سے کس مقام پہ جا کر جو ہے وہ اپنی اپنی روزگار ڈونے گا کیا کرے گا نسلیں تباہ ہو گئیں دہشت گرد ہو گئیں راک ایجنٹ ہو گئے بتہذیب ہو گئے لیکن ابھی بھی جو ہے وہ یہ سسلہ توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بار بار کہہ رہے ہیں ابھی بھی جو ہے وہ جالی پرس ریلیزز بنانے میں توجہ جاری ہے ابھی بھی جو ہے وہ جھوٹی خبریں دینے میں جو ہے وہ توجہ جاری ہے وہ یہ نہیں کہ اپنی اصلا کریں توبہ کریں رجوع کرنے اللہ تعالی سے اینیوے جس پہ اللہ تعالی جن کے اقل پہ شعور پہ دل دماغ پہ ضمیر پہ پردے ڈال دیتا ہے پھر پھر مطلب اللہ دعا بھی پھر جو ہے وہ نہیں پیغمبروں کو بھی بولا تم بھی کرو گے دعا تو نہیں نہیں قبول کریں گے جس کو اللہ تعالی ایک دفعہ جو ہے وہ میرا میں ڈرتا ہوں اس والے بات کے کہنا ہے کہ اللہ تعالی ان کو زمرے میں نہ شامل کرے لیکن خدا تعالی تو یہ کہتا ہے کہ اتنی برائی کرو اگر کیا زمین سے لے کر آسمان تک برائیوں کو گناہوں کو لگا لو اور پھر ایک دفعہ صدق دل سے توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا اللہ تو اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے اللہ تو اتنا بڑا غفور رہے لیکن توبہ کرو تو روجو تو کرو توبہ تو کرو ہم سے دو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ستائیس سالوں کے بعد آپ کو خیال آیا اوہ بھئی ستہ شکر ہے کہ ستائیس سالوں کے بعد خیال آیا شکر ہے کہ ستائیس سالوں یہاں تو اللہ مجھ سے سوال نہیں کر رہا بلکہ میں تو اس کا شکر ادا کر رہا ہوں سب لوگ شکر ادا کر رہے ہیں وہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ کو پرابلم نہیں ہے کہ مجھے ستائیس سالوں کے بعد خیال کیوں آیا انسان کو بڑی پرابلم ہے کہ مجھے اچھا بھئی مجھے حل بتا دو کہ ستائیس سالوں کے بعد کہ اگر فرض کر رہے ہیں کہ مجھے خیال آگیا ہے آج تو کیا میں یہ جان کے کہ مجھے ستائیس سالوں کے بعد خیال آیا ہے تو میں اگلے ستائیس سال بھی لگاؤں اس کے اندر پھر نہیں نہیں اصلاح کروں اپنی یا تو یہ ہو نا اس کا یہ ریزن ہو یہ ریزن ہو اس کی کہ بھائی ستائیس سالوں میں اگر میں برے کاموں میں لگا رہا اور آپ مانتے ہیں کہ برے کام تھے اب میں بول رہا ہوں جو بول رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور یہ رستہ ٹھیک ہے لیکن چونکہ میں ستائیس سال یہ غلط کام پہ لگا رہا تو اب اگلے ستائیس سال میں اس ویسے لگا رہا ہوں پھر اس میں نہیں میں تو نہیں کروں گا یہ کام میں تو توبہ کروں گا میں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا سارا میں لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں میں جو اس طرف ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا رہا یہ نال کوئی ساتھ اس واضح نہیں ہو رہے یار کوئی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے اگر ہوتے تو نائن زیرو جو بنو چکا ہوتا سیلو چکا ہوتا سیکٹر آفیس میں بیٹھے ہوتے ہم لوگ یونٹ آفیس میں بیٹھے ہوتے لڑکوں کو مارنے مرنے کی اور قتل کرنے کی باتیں کر رہے تھے جس طرح سے پہلے لوگ آئے تھے انہوں نے کیا ہم تو لوگوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں ہم تو جن لوگوں کو عطا حسین صاحب ہمارے لیے تیار کر رہے ہیں ہم تو ان کو جو ہے وہ بچانے کی بات کر رہے ہیں ان کی ماہوں کے گود اجڑنے سے بچانے کی بات کر رہے ہیں ہم تو نیتے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں مو سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے کسی کے اوپر بندوق نہیں اٹھانا ہے کسی کو پتھر کا جواب پتھر نہیں دورہ آپ نے دیکھا میبر خاص کا واقعہ کہ پتھر پڑے ہم نے جو ہے وہ پتھر کا جواب پتھر کیا گالی سے بھی نہیں دی ہم نے جو ہے وہاں پہ جا کر سپیچ کر کے ہم نے لوگوں کو کہا ایک آدمی کو خراش نہیں آنی چاہیے کوئی جو ہے وہ کوئی بلٹ فائر نہیں ہوا ہمارے طرف سے نہیں کرنا یہ والا کام کچھ بھی کریں نہیں کرنا یہ کام تو میں یہاں پر آپ تمام لوگوں کا شوری عدد کرتے ہوئے میں بلگیز باجی کو مبارک بات دیتا ہوں ہماری اور یہ ان بہت سارے لوگوں کے لیے بھی یہ نائنزرو کی گلی میں رہتی تھیں ہیں رہتی تھیں یہ اب سے چند دن پہلے تک یا شاید ایک دن پہلے تک نائنزرو کی گلی میں رہتی تھیں یہ جو افتخار مہیں ہیں نائنزرو کے ایک علاقے کے ایم پی ہیں تو میں ان بہت سارے مردوں کو مردوں کو جو ہے وہ مخاطب کر گیا جو خود کو مرد کہلاتے ہیں کہ اس عورت کو دیکھیں جو خود کو مرد کہلاتے ہیں جو کہ بند کمرے میں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ مصطبع کمال اور انیس قائم غانیوں ان لوگوں کو بھی پیشے چھوڑ دیں باتیں کرنے میں لیکن اللہ کو اللہ نہیں مان رہے انسان کو خدا ماننے نوزباللہ انسان کو خدا ماننے میں انسان سے مانگ رہے ہیں زندگی کی بھیک عزت کی بھیک موت کا سے ڈر رزق کا ڈر انسان سے مانگ رہے ہیں کسی سے اللہ پہ یہ خیر ہی نہیں کر رہے مرنے کا خوف ہی نہیں ہے تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو دیکھو اس عورت کو نیتی عورت کو دیکھو اس کے عمل کو دیکھو اور اس کی جرت کو دیکھو اور توبہ کرو اور جو ہے وہ اللہ کو جزنے اللہ مان لیں گے لوگ ان کے قدم ہماری طرف اٹھ کر ہماری طرف چلنا شروع ہو جائیں گے کسی بات کے ساتھ میں مائک جو ہے بلقیز بھا جی کو میں دیتا ہوں کہ یہ آپ سے چند گفتگو کریں بھائی 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 دو بھینے بھی ہیں مردوں جیسی ہے دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کو چھوٹی چھوٹیوں کو اور نہیں بلکہ یہاں بھی ہیں خاتون تیسی خاتون بھی ہیں ان کو بھی ان کی سچائی ان کی حگوئی سنی سچائی سنی اور وہی چیز سنی جو میرے اندر تھی مگر دبی نہیں تھی میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی تھی تو ان لوگ کی گفتگو سے جو ہے میں نے مصمم ارادہ کیا کہ میں ان کی آواز پر لبیئکا ہوں ان کو جوائن کروں سو آج میں نے جو ہے وہ پاک سر زمین پارٹی جوائن کی ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ سب کے توسس سے میں جو مصوحی نے بات کہی میں ایک لڑکی ذات ہوں میں نے ہمت کی ہے یہ سب ہم سب جو بیٹھے ہیں کموں بیش پچیس تیس پینتیس سال کی ہماری سرویسیز ہیں جو ہم نے وہاں دی اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو کوئی مزاق کرنے نہیں بیٹھے کوئی لطیفہ بازی نہیں کرنے کسی کی دشمنی میں نہیں بیٹھے کوئی گروپنگ کرنے نہیں بیٹھے یقیناً بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں سمجھی ہیں جانی ہیں پچیس پچیس تیس سال لگ گئے نا ضمیر پہلے مردہ تھا ہم حق کوئی اس وقت بھی کرتے تھے بولتے تھے بتاتے تھے سمجھاتے تھے روکتے تھے مگر فسکو فجور میں پڑھے ہوئے لوگ کہاں مستقبل کا دھیان دیں گے میں آپ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان تمام ماں و بہنوں سے بزرگوں سے بھائیوں سے کہ آپ کا فیوچر بچانے کے لیے یہ لوگ میدان عمل میں آئے ہیں ہم میدان عمل میں آئے ہیں وہاں صرف نعرے ملتے رہے ہیں یہ کہا جاتا تھا نا یہی احساس محرومی جگا کر کہ تم قابل قبول لوگ نہیں ہوں تم پاکستانی نہیں گردانے جاتے یہی سوہانے سپنے دکھائے تھے نا کہ منزل ملے گی مقصد ملے گا منشور دیا ہم بھی جذباتی اوپر میں تھے سو ہم نے بھی لبیت کہا تن من دھن گھر بات چھوڑے آپ نے کہا کہ آپ ہمیں پہچان دیں گے کیا پہچان دیا آپ نے ٹارگٹ کلر بھٹا خور دہشتگر بطن دشمن اور اب تو را کے ایجنٹس یہ پہچان ہے ہماری ہم پڑی لکھی قوم کی جس نے پاکستان بنایا پاکستان کی بانیانے پاکستان کی اولادوں میں سے ہم شامل ہیں ہمارے جینٹس میں جو ہے وہ حب الوطنی ہیں ہمارا نام آج یہ مشہور ہے یہ پیغام دیا آپ کونسی مقصد کونسی منزل ہمیں کہا جاتا ہے غدار ہو گئے ہمیں کہا جاتا ہے بے وفا ہو گئے ہمیں کہا جاتا ہے نکالے ہوئے لوگ آپ نے تو خود قسم کھا کے کہی کوئی بات نہیں وہ بھی پریس کانفرنس میں آئی گی تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ منزل دیں گے مقصد دیں گے سب کچھ آپ نے سوہانے سب نے دکھا کے ہماری محرومیوں کو جاگر کر کے ہمیں آگے پوش کیا ہم بھی بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے کارکن جانوں سے جاتے چلے گئے ماں بہنیں سب سے زیادہ جو مجھے لگی بات وہ ماں بہنیں جنہوں نے اپنے انرجی کا جو ٹائم تھا جو اپنے بچوں کا مستقبل سوار سکتی تھی جس میں وہ اپنے شہروں کی خدمت کر سکتی تھی اپنے والدین کی خدمت کر سکتی تھی اس میں خواری ماں بہنیں بھی تھی اپنا ان کا مستقبل فیوچر سب کچھ ڈارک ہو گیا آپ نے کیا دیا ان کو آپ کو تو صرف وہ لوگ پسند ہیں صرف وہ کارکنان مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں آپ کو تو وہ پسند ہے جو چاپ لوسیاں کریں جو بابا کریں جو مدھا سرائی کریں جو آپ کی بس ہاں میں ہاں ملاتے رہیں جس کو آپ کہیں نہیں تو وہ نہیں چاہے وہ بے شک ہاں ہو اور جس کو آپ کہیں ہاں چاہے وہ نہ ہو ہاں میں ہاں ملاتے رہیں ہاں مدھا سرائی کرتے رہیں آپ کو ایسی خواتین چاہئے جنہوں نے ڈنڈے کھائے ریگر چوپ کے گھوڑے جن پر دوڑے جن کو جو ہے کٹائیاں ہوئیں جن بے افائی آرز بنی جن کے اوپر جو ہے ہر طرح کا تشدد ہوا سب کچھ فیس کیا چھاپے گرفترائیاں انہوں نے فیس کی ان کے بچے پکڑے گئے شہید کیے گئے گرفتار کیے گئے جیلوں میں اسیری کاٹی آج کہاں ہیں وہ مائے بہنے آپ کو تو بڑا فاکر تھا کہ کسی بھی مذہبی اور سیاسی جماعت سے زیادہ آپ کی پارٹی میں شاہوج لہے خواتین آج آج کی صورت کے حال آپ جاتے ہیں یقیناً آپ سب میڈیا والے اتنی سی خواتین نظر آتی ہیں کیونکہ پرانیاں کو آپ نے بٹھا دیا آپ کو تو صرف مدہ سرائی والی خواتین چاہیے نا آج پرانے مد بھی نظر نہیں گیا آئیں گے اور یقیناً آپ کے ذریعے جو میڈیا پر پرانے سادھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بیس بیس بچے سال کام کیا ہے جنہوں نے قربانیاں دیں ہیں جنہوں نے ڈنڈے کھائیں جنہوں نے ایسیری بکتی ہے وہ میری بات سے سہمت ہوں گے وہ میری بات سے ایگری ہوں گے کیا آپ کو آج پرانے کارکنوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو سمجھ چکے ہیں ہاں میں آپ کے ذریعے ان کو حوصلہ دلانا چاہتی ہوں کہ وہ یہ باتیں آفس میں بیٹھ کے کرتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہی باتیں اس سے بڑتر باتیں وہ مجھ سے کرتے رہے ہیں نہ ان زیرو پر کرتے ہیں آفسوں میں کرتے ہیں میفیلوں میں کرتے ہیں نیدی میفیلوں میں کرتے ہیں پبلیکلی کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو ہمت کیوں نہیں کر لیتے عملی جدو جہد کیوں نہیں کر لیتے ایک عورت ذات ایک لڑکی ذاتی کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں آ سکتے آپ بھی آئیں پاکستان کے لیے اور اللہ سے ڈریں اور کسی سے نہیں ڈریں جب میں نہیں ڈریں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے دے دیں گولی دیدے سولی جو بھی کرنا ہے وہ کرے تو آپ کیوں نہیں ہمت کر سکتے پاکستان کے لیے ہم کھوکلے ناروں پر نکلے ہیں آج پاکستان کی بقا کے لیے ہم راک ایجنٹ نہیں ہیں ہم جو ہے وہ وطن نشمن نہیں ہیں مگر آج آپ دیکھ لیجئے کہ تمام صوبوں میں مجھے اس سے پہلے کہ میں صوبوں اور اس چیز میں آؤں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی مجھے دو کچھ وقت بھی ہوا تھا جب اپنے جان اسحاروں کو آپ نے کرمنلز کہا بہت دکھا تھا دل بہت روئی تھی میں جب سولت مرزا کو پھانسی ہوئی بہت روئی تھی میں جب آپ کے کارکون جو اٹگید رہ رہے تھے آپ نے ان کو کرمنل کہہ کے جب وہ گرفتار ہو گئے تو کہا کرمنل ایلیمنٹ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بات چھوڑے ہیں یہ ایسٹ تھے یہ آپ کا ان کو آپ نے خود کرمنل کہا ان کو اون نہیں کرتے آپ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے رہے ہم لوگوں کو اور بعد میں آپ لا تعلق ہو جاتے ہیں آپ کو قوم کی اس کے مستقبل کی کوئی بھی فکر نہیں ہے فسکو فجور میں پڑے وے اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں آپ کو کسی چیز کی ہوشت نہیں ہے کوئی ماں و بہنوں کے تقدس کا آپ کو ہمارے ماباپ نے اللہ کے بعد آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کیا تھا کیا آپ کو ماں و بہنوں کا تقدس یاد ہے آپ جب چاہتے ہیں میڈیا کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ٹاپک سیڑھتے ہیں جو کسی بھی باعثت گھرانے کی نہ تو ماں بہنیں بیٹیاں تو دور کی بات مرد تک نہیں سن سکتے آج یہ عالم ہے پرانے خواتین بیٹھ چکی ہیں پرانے مرد بیٹھ چکے ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں تحریک کا کچھ بھی نہیں پتا جنہیں قائد کا کچھ بھی نہیں پتا اس کے بعد میں صرف آپ کی توسط سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گی یقینہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے اتنا ضرور کہنے ہوں گی آپ کی توسط سے کہ خدارہ ہر اس محب بے وطن شخص سے میں درخواست کرتی ہوں میڈیا کے ذریعے کہ اردو سپیکشتگرد نہیں ہیں یہ تاثر غلط ہے یہ تاثر غلط ہے وہ ٹارگیٹ کلر نہیں ہیں یہ تاثر غلط ہے وہ دھبتہ خوہ نہیں ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ اچھی فیملیوں سے بلانگ کرتے ہیں پڑی لکھی فیملیوں سے بلانگ کرتے ہیں وہ پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں ہیں ہاں کسی نے محرومی جگا کر ان کو ضرور یقیناً یوز کیا ہے تو ذرا سا دلواح کیجئے اپنے سینے چوڑے کیجئے ان کو دلوں سے لگائیے ان کو گلوں سے لگائیے ان کی محرومیاں مٹائیے یقیناً یقین کیجئے میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کس سے بڑھ کر محبت بطن کوئی نہیں ہوگا ان کی محرومیاں تو مٹائیے انہیں محبت تو دیجئے انہیں پیار تو دیجئے انہیں اپنا تو سمجھیے انہیں اون تو کیجئے ان کی مسائل کو اون تو کیجئے اگر آپ سچے پاکستانی ہیں تو ہم آپ سے بڑھ کر سچے پاکستانی ہیں کہ میرے باباپ نے پاکستان بنایا انہوں نے قربانیاں دیں ہم آج تک لے رہے ہیں ہم سے یہی کہا گیا مگر ویسا کیا نہیں گیا اس بات پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ کل تک نعرہ تھا اور اس سے قبل اب میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کیونکہ میں ایک پارٹی جوائن کر چکی ہوں پاکستان زمین پارٹی جوائن کر چکی ہوں تو میں اینکین سے اور بحیثیت رکنی سندھ اسمبلی میں استیفہ دیتی ہوں اپنی رکنیت ختم کرتی ہوں اس سے قبل کہ کوئی دوسرا کرے میں خود کرتی ہوں اور اس بات پر اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ پہلے نعرہ تھا ہم نہ ہوں ہمارے بعد الطاف الطاف یہی پورے تیس پچیس سال لڑتے رہے ہیں مگر آج کے بعد نعرہ ہوگا ہم نہ ہوں ہمارے بعد پاک سرزمین شاد بات جیئے پاکستان آج کوئی سوال ہی نہیں ہے بلکت باجی کے بعد متحدہ کی رکن سندھ اسمبلی بلکیس مختار پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں استیفہ دیتی ہوں مستعفی ہوتی ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سبلات اور گھٹن میرے اندر بھی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی اور آج یہ فیصلہ کر لیا ہے دو آزار افراد ہیں جنہیں ارضامات لگائیں ہر آدمی کم پورٹ میں نہیں جاتے سکتے جو ان کے پاس سبول دیں وہ عدالت جائیں عدالت میں ہم بھی کانونی کاروائی کے لیے تیار ہیں رو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فارق بھی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں فارق بھائی آجہ محمد نے بھی شادہ کی سوام میں مدرباد سامنے بتایا کہ اسی محمد نے دنائے کیا آپ کے سلطان کو جو جو آپ نے کہا کہ دبائی میں کس کو دوسری 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 دیکھیں دیکھیں ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فارق بھائی نے کہا کہ جو کوٹ میں لے کے جائیں یا جب الزام ہوگو تو الزام میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو انبر صاحب کے انڈین نیشنل ہونے کا ایک ہی ابھی بیسے آف دیک آئی یہ والی بات کہ انبر صاحب پہ سوشل میڈیا پہ الزام لگا کہ وہ انڈیا کے نیشنل ہیں ہے بھائی اس کے بعد جو وہ لندن میں بغیدہ بھرکور پریس کانفرنس کر کے کوٹ شوٹ پنا کے ایک طرف مصطفال دعویدی کو بٹھایا دوسری طرف تاریخ جعبت کو بٹھایا اور اس کے بعد انبر صاحب نے اپنے والد صاحب کے میڈل دکھائے لاکے اس کے بعد سیٹیفیکٹ دکھائے اپنی جو وہ دکھائی نہیں دکھائے آپ لوگوں پتا نہیں پتا ہے پریس کانفرنس کی بغیدہ ابھی نہیں ہے تو میں دے دیتا ہوں ویب سائٹ پہ ساری وہ وہ بھی کہیں پہ جو کوئی کوڈ گیا تھا سوشل میڈیا پہ کسی نہ یا کیسے ہی سر چھوڑ دیا تھا میرا پوائنٹ یہ ہے آپ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے یار آپ تو جس چیز کی بنتی نہیں پریس کانفرنس اس چیز کے پریس کانفرنس کر کے آپ نے پریس کانفرنس نہیں کرنے پہ یا بیان نہیں دینے پہ پتہ نہیں کتنی رابطہ کمیٹیز فارغ ہو چکی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ادھر جو ہے وہ داکمنٹس تارک میر صاحب کے داکمنٹس چل رہے ہیں بھائی ٹی وی پہ ان کے نام کے ساتھ کانفرنشنل اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں پھر جو ہے وہ مرچنٹ صاحب کا پیپر چل رہا جو کہ کوئی کیوز ہیں اسی کیس میں سارے سارے آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا جب وہ یہ اس کے اوپر تو دو مہینے کی پریس کانفرنس بنتی ہے آپ کہیں ایسی کی تیسی بھائی سب لوگوں کی اور میں جو ہے ناجائز ہے تارک میر صاحب زندہ ہیں ان کو لے کر آئے جس طرح سے انور صاحب کو لے کر آئے کہ ان کے اس والی بات پہ کہ انڈیا میں انڈیا نو نیشنل نہیں ہیں تارک میر بھائی بھی ماشاء اللہ سے ہٹا کٹا ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے ہٹے کٹے ہیں وہ اور لمبی زندگی دے ووک اچھی کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا بڑا اعزام لگ رہا ان کے نام انہوں نے یہ اعزام لگا اپنی کانفیشنل سٹیٹمنٹ دے دیں کہ چار دفعہ رو کے چیف سے ملیں یار یہ چھوٹی بات ہے یہ اب اس کے علی باتوں کے بات یہ فارو ستار صاحب کو پتہ ہے میرے دوست سب کو جا جب ہی تو میں کہتا ہوں معصوم ہے مظلوم ہے ابھی میں کیا اور بولوں وہ آدمی معصوم ہے بھائی وہ وہ مظلوم آدمی ہے مت چھڑو اس آدمی کو اس آدمی کے ساتھ دن اور رات جو کرتے ہیں اس کے بعد تو اس آدمی سے ہمدردی پیار محبت اس سے پرسہ بنتا ہے اس آدمی کو جواب بنتا ہی نہیں ہے فارو ستار کو تو وہ پہ پہ زور چلتا پاکستان سے باہر زور نہیں چلتا وہاں تو ملینز آف پونڈ مل جائیں گے اور بچانی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی فیم کیس جو ہے وہ اگر آپ کے پاس اتنا بڑا ازام تو وہاں تو ملینز آف پونڈ مل جائیں گے یہ پہلی پیسے کمانی کے جگہ ہے جس کو نہیں ٹچ کر رہے ہیں میں جانتے ہیں کیسے اپنی پڑے گی اچھا مزے یہ باتیں بتاؤں گا کیسے نہیں کیسے وہ چیٹر کون تھا اچھا 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 آپ جس کا نام لے رہے ہو وہ کسی گنتی میں نہیں تھا اس کو پھر ڈینائی کر دیں گے میں کہتا ہوں فاروق ستار یا لندن سے حضرت حسین صاحب اپنے کسی نمائندے کو نومینٹ کر کے بولیں کہ مصطفیٰ کمان نے جو پیسے دینے والی بات کی ہے کسی چیٹر کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرانے کے لیے بات غلط ہے فاروق ستار کر دیں یہ والی بات چلو میں نام لے دوں میں کسی نیچے والے آدم جو ابھی کیا بولوں اس کو اس کی بات کا جواب کیا دوں فاروق ستار یہ ڈینائی کر دیں پھر وہاں سے اٹھ کے بے رہے رہنا اس کی پریس کانفنس کے لیے آ جانا میرے پاس جس وقت فاروق ستار یہ بولیں کہ ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپیٹ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے نہیں دیے کسی کو چیٹ نہیں ہوئے ہمارے کسی نام پہ جس دن وہ بیٹھ کے بولیں تمہارے سامنے آ جانا میرے پاس بغیر ٹائم بغیر پریس کانفنس کے آناؤنسمنٹ کے آ جانا میرے پاس